اسلام علیکم سامین آج کی جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ہے ان سی اسی اجلاس میں جو تعلیمی اداروں کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے اور حتمی فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے سارا فیصلہ میں ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے جانل والڈ آف نالیج آئی انکو جو بھی اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے چاہے ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ ہوں سیلری اپ ڈیٹ ہوں نوٹیفکیشنز ہوں یا پریس کونفرنسی زوں وہ وقتاً وقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہے تاکہ سامین معلومات حاصل کرتے رہیں اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق نوٹیفکیشنز اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہے وہ پہنچتی رہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشنز آئیں وہ آپ تک بروقت اور ہر وقت پہنچتے رہیں اور آپ اس سے معلومات حاصل کرتے رہیں تو اب میں بلا تاخیل آپ کو لے کر چلتا ہوں اس عام خبر کی طرف جو انسیو سی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا انسیو سی اجلاس میں ملک بارے میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر انسیو سی کا تعلیمی ادارے پچاس ویسد طلبہ کی تعداد کے ساتھ ہفتے میں صرف تین دن کھلے رکھنے کا فیصلہ یہ انتیس اگست دوزار اکیس تین بج کر پندرہ منٹ پہ جو ٹویٹ آئے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کیسز کی مصبت شراج وہ ہر ظلے میں بڑھتی جا رہی ہے اور تا حال مری کے اندر بھی تعلیمی ادارے باندھو چکے ہیں اور سکولوں میں کسز آ رہے ہیں مری کے اندر بھی سکیلتر سکول ہے وہ باندھو چکا ہے اسی طرح جو سندھ ہے اس میں تو تعلیمی ادارے جب سے پنجاب میں کھلے ہیں وہاں پہ تو کھلے ہی نہیں ہیں اور تا حال تعلیمی ادارے جو ہیں تا حکم ثانی وہاں پہ باندھ ہیں تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ یہ بندش تعلیمی اداروں کی مکمل طور پر بڑھا دی جائے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن چونکہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ مخدوش ہو چکی ہے اور طلبہ اور سازہ کی زندگیہ جو ہیں ان کی حفاظت بھی ضروری ہے ان کو بھی مدنظر رکھنا ہے اور اس سے پھر پھیلاؤ جو ہے اس کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے ناظرین تو اس لیے فی الوقت جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ تین دن کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے میری ایک ویڈیو جس میں لاک ڈاؤن کے بارے میں کہ پنجاب کے گیارہ ازلاع میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس میں تعلیمی اداروں کا ذکر نہیں تھا چوکہ تعلیمی اداروں میں طلبہ جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ بھی استعمال کی جاتی ہے اگر سکولوں میں ایس او پیس پہ عمل کیا بھی جائے تو پھر بھی راستے میں جو ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی ہے وہاں پہ ایس او پیس پہ عمل رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اللہ حافظ